اسلام علیکم دوستو میرے نام میں ڈاکٹر محمد اسگیر اور میں ڈاکٹر سری یوٹیوب چینل سے آپ کے لئے حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ why are different people have different personalities مختلف لوگوں کی مختلف personalities کیوں ہوتی ہیں سیگمنٹ فرائیڈ کی تھیوری کے مطابق لوگوں کی personality اس لئے مختلف ہوتی ہے انسان کو اس کا unconscious mind control کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہر انسان کا behavior personality مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پر same situation میں same circumstances میں کیا تمام لوگ سب ایک ہی طرح کا behavior کرتے ہیں تمام لوگوں سے مراد ہے آپ کے عدیت کے لوگ do you think تمام لوگ ایک ہی طرح کا behavior کرتے ہیں یا پھر slightly different طرح سے behavior کرتے ہیں maybe یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب کے لئے موجودہ حالات بھی ایک جیسے ہوں لیکن آپ مختلف طرح سے behavior کرتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ ہمارے mind کے پاس بہت زیادہ information ہے ہماری سوچ کے pattern ہمارے emotional pattern ہماری fantasies اور ہر ایک کے یہ خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یہ کیسے different ہوتے ہیں یہ pattern کہاں سے آتے ہیں جب حالات ایک جیسے ہوں یہ حالات مختلف ہوں segment fried کے منابے ایک جیسے حالات میں different لوگ different طریقے سے behavior کیونکہ ان کے پاس different unconscious mind ہوتا ہے segmented fried ایک بہت بڑا سائنجدان گزرا ہے اس نے psychology میں theories اور کئی ideas پیش کی ہیں اس نے human psychology کے اوپر بہت زیادہ research کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہر ایک شخص کے پاس مختلف unconscious mind ہوتا ہے what is unconscious mind اب یہ unconscious mind کیا ہے segment fried نے انسانی دماغ کا جو model پیش کیا ہے انسانی دماغ کی تین layers ہوتی ہیں یعنی اگر ہم انسانی سوچ کو اس کی یاد کو اس کے ideas کو اس کی language کو اس کے emotionals کو اس کی fantasies کو یا پھر جتنی بھی information ان کی تین layer بنا لیں جو اس کی پہلی layer ہے اس کو ہم conscious mind گائیں گے اور دوسری layer کو pre-conscious اور third layer کو unconscious گائیں گے یہ پہلی layer ہے conscious mind یہ logical ہوتا ہے اگر ہم conscious mind کی بات کریں تو اس میں آتا ہے کہ ہمارے ایدگیف کا محول جہاں ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک روم کے اندر بیٹھے ہیں اور اس ریم میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں کتنے ٹیبلز ہیں کتنے فرنیچرز ہیں کتنی چیزیں ہیں یعنی روم کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں وہ آپ کو سب پتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پڑی ہے اور آپ کے پاس اس میں کون کون بیٹھا آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا conscious mind active ہوتا ہے اور اگر ہم دوسری layer میں آئے ہیں تو pre conscious mind ہوتا ہے pre conscious mind میں ہماری وہ یہاں داشت ہوتی ہے جو ہم نے پچھلے دو تین سال یا پھر وہ یہاں جو ہمیں ہوش سنبھالنے کے بعد کی ہوتی ہے مثال کے دور پر ہم فسٹ ایر میں کسی لڑکی سے ملے ہوں گے اس سے جو باتیں کیوں گی ابھی میں نے لڑکی کا ذکر کیا لڑکی کا بولا تو اس سے پہلے آپ کے mind میں وہ نہیں تھی اور میرے ذکر کرنے کے بعد آپ کی وہ ساری باتیں ہی آدھا نہیں ہم یعنی ساری اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں آپ کی thinking ہے آپ کی fantasies ہیں emotions ہیں سب چیزوں کو ہم اپنے conscious mind میں لاسکتے ہیں ہماری feelings ہماری fantasies جو اس کے بارے میں ہوتی ہیں ان کو یاد کر سکتے ہیں یعنی اس کو pre conscious conscious mind میں لاسکتے ہیں اب تیسری layer کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے unconscious mind یعنی یہ non logical mind ہوتا ہے unconscious mind سے مراد ہماری وہ یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہماری یہ جگہ پر انسیس مند ہوتی ہے اور ہماری مہدر ہمیں فیڈ کرواتی ہے ہمارا خیار رکھتی ہے وہ باتیں ہمارے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں مثلا ہمارا وہ diaper chain کرتی ہے ہمیں خراک دیتی ہے وہ باتیں ہمارے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ساری باتیں ہمارے unconscious mind وہ یاد ہوتی ہیں جتنی بھی memory ہوتی ہے وہ ہمارے unconscious mind میں سٹور ہوتی ہے اب میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ہمارے تین لیئر ہیں یعنی فرسٹ لیئر میں conscious سیکرڈ لیئر میں پری کانشیس اب پری کانشیس اور کانشیس لیئر جانے اس میں یاد آج سٹور نہیں ہوتی جتنی بھی یاد آج سٹور ہوتی ہے وہ unconscious mind میں سٹور ہوتی ہے یعنی تھرڈ لیئر میں ہوتی ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ایک سال کے بچے کی پوری دنیا اس کی ماں ہوتی ہے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور اس کا ٹائم پر ڈائپر جین کرتی ہے بیپی کو جب بھوک لگتی ہے وہ فیل کرتی ہے ماں فیل کرتی ہے کہ بچے کو بھوک لگ گئے اور اس کو ٹائم پر کھانا دے دیتی ہے بچہ اس ٹائم صرف اپنی ماں مدر کو ہی پہچانتا ہے یعنی ایسا ایسا وہ جب ایک سال کہتا ہے اپنی مدر کو پہچانتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مدر کو دوسرے لوگوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے جو اس کے آئیٹ سیڈ پر ہوتے ہیں یعنی اس وقت بچے کا مدر کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اور ایک وہ مدر جب جو بچے کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتی اس کو صحیح ٹائم پر صحیح اس کا ٹائپر چینج نہیں کرتی اس کو کھانا نہیں دیتی بچہ روتا ہے پھر اب رونے کے بعد اگر پھر بھی اس کی ماں اس کے پاس نہیں آتی تو وہ بچہ رونے بند کر دیتا ہے اس سے اس کا ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا تو یہ ساری باتیں بھی اس کے انکانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتی رہتی ہے اب تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے ایک مدر ہے وہ کسی کمپنی میں کام کرتی ہے اب کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے یا پھر ہاسپیٹل میں کام کرنے کی وجہ سے یا مختلف طریقوں مختلف جگہیں کہیں بھی کام کرتی ہے اپنی جوب کرتی ہے اس کو اپنی جوب سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنے بیبی کو جانا ٹائم پر کھانا دے سکے ٹائم پر اس کی چیزیں جو ہے نہ وہ مینیج با سکے لیکن جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے بیبی کے پاس آتی ہے اس کو کھانا دیتی ہے اس کی چیزیں مینیج کرتی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے درمیان بچے کو بھوک بھی لگی ہوگی بچے کو ماں کی ضرورت بھی ہوگی لیکن بچہ روتا بھی ہے اور اس کے اندر ایک ہوپ ہوتی ہے کہ چاہے دیر سے بھی آئے گی لیکن میری ماں ضرور آئے گی تو بچے کے اندر جب ہوپ آتی ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے انکونشس مائنڈ کے اندر سٹور ہوتی ایمن کے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں آج میں بچی سال کا ہوں مجھے وہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں لیکن میرے انکونشس مائنڈ کو وہ ساری باتیں یاد ہیں اور میری جتنی بھی پرسنیلٹی آج آپ کے سامنے بلڈ اپ ہوئی ہے جو بھی میں جس طرح کی بھی میری پرسنیلٹی جس طرح کا میرے بہیوئر ہے یہ ہمارے میرے انکونشس مائنڈ کے کنٹرول میں یعنی جتنا ٹرسٹ میری مدر کے اوپر تھا میری آئٹ سیڈ کے لوگوں کے اوپر تھا وہ اتنا ہی ٹرسٹ جو ہے نا اب میں لوگوں کے اوپر کروں گا اب اس وقت بچپن میں میرا مدر کو بیٹرسٹ نہیں بنا تو میں آئٹ سیڈ کے لوگوں کے بیٹرسٹ نہیں کروں گا اسی لیے سیگمنٹ نے کہا کہ ہماری جو بھیوئر ہوتا ہے جو ہماری پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ ہمارے انکونشس مائنڈ کے مطابق ہوتی ہے اسی لیے مختلف لوگوں کی مختلف پرسنیلٹی ہوتی ہیں آئی گوپ کے یہ ہماری ویڈیو جو ہے نا مختلف پرسنیلٹی کے بارے میں تھی آئی گوپ کوئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور دن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں